نہرو جی کے خلاف واتس اپ پہ گندہ گیان باتنے والے لوگوں اتنی شرم لحاج رکھو کہ یہی وہ نہرو تھا جس نے آزادی کے بعد پہلی سرکار بنائی تو پونڈ بہومت کی سرکار ہونے کے بعد بھی پانچ ایسے منتریوں کو شبت دلائی جو کانگریس کے نئی تھے کانون کے جانکار پوچھے بابا صاحب بھیمرا ومبیڑکر کو کانون منتری بنایا اور یہاں بیٹھے نو دکشن پندھ کے لوگ تو ان کی تالیاں شاید اس بات پر بلیں اور آگے سے برائی کرنے سے پہلے سوچنا جس نہرو کو گالی دیتے ہو اسی نہرو نے آپ کے سب سے بڑے پورواج آپ کی پارٹی کے سنستحپک شامہ پرساد نکھر جی کو کشمیر ماملوں کا منتری بنایا اور جب ہم بینا میں گئے اپنا پکش پرستوت کرنے کے لیے تو پونڈ بہومت کی سرکار کے بعد بھی نرسنگ راو نے اپنی پارٹی کے کسی آدمی کو نہیں بھیجا سب سے اچھے وقت تا کبھی کل ونش کے مولی منی پندی تٹھل بہاری واجپی سے کہا کہ آپ جا کر گولتا اتنا تو سیکھ نہرو جی کا جنم دن تھا سورے بڑے کبھی آئے وقت ہندوستان کے بچن جی نے کبھی گوشتی رکھی تھی ناغارجن آئے وقت کسی سمدر میں ناغارجن ملنے گئے تھے بچن جی سے تو اندی را جی ان کو سن چکی تھی شانتی نکیتن میں اندو کہتے تھے تو اندو جی بلانے آئے کبھیوں کو کہ یہ پروگرام چلو ہونے والا جیسے آپ کو ہم کو تبستم جی کہنے آئی تھی آئیے تو دیکھا بابا ناغارجن بیٹھے ہیں تو اندو جی نے کہا کہ بابا آپ بھی چلیے پاپا کی بردے ہیں تو ناغارجن نے کہا جوان ناغارجن نے کہ اندو تمہارے پتا جی ہماری کبھیتا سن نہیں پائیں گے اب اندرہ جی تو بہت شالین تھی اور سوکار کرنے والی تھی اندرہ جی نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ چلیے سب سوکار کریں گے آپ چلیے میرا اسرار کیا بچن جی نے بھی شرما شرمی کہا کہ چلیے چلیے تو ناغارجن گئے اور طاقت دیکھئے ہندوستان کا اتنا بڑا مسیح آج کے لوگوں کی تو کیا طاقت ہوگی نہرو کے بارے میں کچھ بھی پھیلا لو آپ یار کچھ بھی آپ وٹس آف یونیورسٹی پہ اپنا سیلیبس بھیجتے رہو تو فرق تھوڑی پڑھتا ہے ہندوستان کی آزادی کے آنکھوں کو بھاکڑا ناغل باندھ اور آئی آئی ٹی آئی ایم کا خواب دینے والا آدمی اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو یہ آپ کی دکھت ہے بھائی ہماری دکھت نہیں ہے یہ آپ کی دکھت ہے ریکھتا والو کیا کہنے والے کا کلیجہ ہوگا اور کیا سننے والے کا ضبط ہوگا وہ آدمی جسے ناصر ٹیٹو دونوں سلام کرتے تھے وہ آدمی جسے امریکہ اور روس اپنے کھیمے میں لینا چاہتے تھے پروفیسر لاسکی پارک پیار کرتے تھے اکنومکس کے لندن کالیج آف اکنومکس کے اس آدمی کو سامنے بٹھا کر ایک نوجوان شایر ناغار جن نے کویتہ پڑھی بطن بیچ کر پنڈت نہرو پھولے نہیں سماتے ہیں پھر بھی گاندھی کی سمادھی پر جھگ جھگ پھول چڑھاتے ہیں اور یہ نہرو نے سنی زیادہ بڑی طاقت یہ ہے کہ نہرو نے سنی اور اس کے بعد نہرو نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ایڈی کا سمن بھیج دو ان کے گھر سی بی آئی بھیج دو ان کے گھر پولیس بھیج دو یہ نہرو